لیور بائیوپسی ایک ایسا میڈیکل پروسیجر ہوتا ہے جس میں ڈاکٹر آپ کے لیور سے ایک پتلی نیڈل کے تھرور لیور ٹیشو کا سیمپل لیتا ہے اس سیمپل کو پھر سٹڈی کر کے لیور کی بیماریوں جیسا کہ ہیپاٹائٹس، سائیراؤسیز یا لیور کینسر کا پتہ لگایا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پروسیجر کیسے پرفارم کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو ہسپیٹل یا ڈائیگناؤسٹک سینٹر میں لائی جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں پیٹھ کے بل لیٹنے کو کہا جاتا ہے اس کے بعد آپ کی سکن کو کلین کیا جاتا ہے اور لوکل انیسٹیزیا دیا جاتا ہے انیسٹیزیا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پروسیجر کے دوران درد محسوس نہ ہو انیسٹیزیا دینے کے بعد جب آپ کا لیور اور ایردگرد کا ایریا سن ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر ایک لمبی پتلی نیڈل کو آپ کی سکن سے لے جاتے ہوئے لیور میں ڈالتے ہیں نیڈل کو لیور تک گائیڈ کرنے کے لیے سیٹی سکین یا الٹرا ساؤنڈ کی ہیلپ لی جاتی ہے جس سے ڈاکٹر دیکھ پاتے ہیں کہ نیڈل ٹھیک جگہ پر جا رہی ہے کہ نہیں یہ نیڈل بہت ہی احتیاط سے لیور کے ٹیشوز تک پہنچائی جاتی ہے اور پھر لیور کے جس حصے پر سکارس یا انفیکشن دکھائی دیتا ہے وہاں سے ایک چھوٹا سا ٹیشو سیمپل لیا جاتا ہے سیمپل لینے کے بعد نیڈل کو باہر نکالا جاتا ہے اور پنچر سائٹ کو بینڈیج لگا کر کور کیا جاتا ہے اکثر لیور بیوپسی کا پروسیجر کچھ ہی منٹس میں مکمل ہو جاتا ہے لیکن آپ کو کچھ وقت کے لیے ہسپیٹل میں اوبزرویشن کے لیے رکنا پڑ سکتا ہے اس طوران ڈاکٹرز آپ کے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس یا کمپلیکیشنز کو منیٹر کرتے ہیں اس کے بعد ٹیشو سیمپل کو لیورٹری میں بیج دیا جاتا ہے جہاں پہ مایکروسکوپک ایزیمنیشن کے ذریعے لیور کی ہیلتھ کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس سے ڈاکٹرز کو لیور کی بیماریوں کو صحیح سے ڈائیگنوز کرنے میں مدد ملتی ہے اور وہ آپ کو صحیح ٹریٹمنٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں لیور بیوپسی کے بعد آپ کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے گھر جانے کے بعد بھی آپ کو کچھ تین تک ہیوی لیفٹنگ یا زیادہ فیزیکل ایکٹیوٹی سے بچنے کی ہدایت دی جاتی ہے اور ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی روٹین کی ایکٹیوٹی کب سے کانٹینیو کر سکتے ہیں شکریہ